سنو بال سیمپلنگ بیسیکلی سنو کا جو کانسیپٹ ہے اگر آپ کبھی نارڈرن ایریاز پاکستان میں گئے ہیں یا ایون مری میں جب برف باری ہو رہی ہو تو وہ جب برف کے گالے روئی کی طرح گرتے ہیں تو وہ بیسیکلی آہستہ آہستہ ایک بال کی فارم میں بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو سنو بال یہ لیٹرلی میننگ ہے اور سنو بال سیمپلنگ کیا ہے بیسیکلی یہ ہے کہ آپ پہلے کسی ایک کیس تک ایکسیس کریں گے وہ کیس دوسروں کو ریفر کرے گا کہ جیسے میں ہوں دوسرے بھی اسی طرح سے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ ہیمن ٹریفیکنگ کی بات کریں تو یہ ایک چین کی فارم میں چل رہی ہے ہیمن ٹریفیکرز آر ان اچین اف ریلیشنشپ میں یہاں پہ آپ کو اگزمپل دوں گا خاص طور پہ جو پاکستانی ایلیگل ویس میں ایران کے تھوہ ٹرکی کے تھوہ ایتھنز کے تھوہ پھر ویسٹرن یورپ میں پہنچتے ہیں وہ ایک چین کی فارم میں ہیں یہاں پہ ایجنٹ ریکروٹ کرتا ہے وہ ایجنٹس کو دوسرے ملک میں انہی لوگوں کو دوسرے ملک میں انٹریڈیوز کرواتا ہے ان کی ریسپونسبلیٹی اپنے ملک سے دوسرے ملک تک ان ایلیگل مائیگرنٹس کو پہنچانا ہے اور پھر تیسرے ملک کے آگے پھر اگلا بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ لے جاتا ہے تو یہ ایک چین کی فارم میں اب آپ نے اگر کوئی ہیمن ٹریفیکنگ پہ سٹیڈی کرنی ہے تو سنو بال ایز ون اف تی بیسٹ وی کیونکہ وہ ریفرل ہے لیکن ظاہر ہے کیوں کوئی آپ کو بتائے گا کہ ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں یا اس طرح کا بزنس کر رہے ہیں ایک روٹ جو ہے آہ تھرہ ایران ہے اور دوسرا روٹ تھرہ افریقہ بھی ہے اور اس دونوں میں ڈیفرنس ہے آہ تیسرا بھی روٹ ہے جو تھرہ سنٹرل ایشیا ہے جو ایز ور نون سٹیڈیز میں جو آرڈی لٹیچر میں ڈاکومنٹ ہو چکا ہے اور پرسنل ایبزرویشن ہے تو یہ ڈیفرنٹ روٹز ہیں سنو بال سیمپلنگ جو ہے وہ اس طرح کے ٹاپکس کے لیے ون اف دی بیسٹ بھی کہ جس کے تھوہ آپ نے صرف پہلے سیمپلی سیمپل کو انیشلی آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور یہ بہت چھوٹے نمبر میں لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی زیادہ نہیں ہوتے ہیومن سمگلر ہو سکتے ہیں یا ڈرگ ٹریفکنگ سمگلر ہیں وہ بھی چین کی فارم میں چلتی ہے ڈرگ ٹریفکنگ کیونکہ یہاں سے کوئی ایک ڈرگ سمگلر کسی دوسرے کو دے گا دوسرا تیسرے کو دوسرا چوتھے کو اور پھر اس کی ڈیسٹینیشن دیٹ کوڈ بی تھرڈ، فورت، فیفت کنٹری سوسائیٹی یا وید ان کمیونٹی یہ بھی چین کی فارم میں چلتا ہے انڈ دے آر فیملیئر وید ایچ ادھر دے ہیو کائنڈ آف کانٹیکٹ وید ایچ ادھر اور ایک پارٹی سپینڈ نے اگر آپ کے ساتھ ایک پارٹی سپینڈ کے ساتھ یا انٹری پارٹنر کے ساتھ آپ کی کریڈی بیلٹی اسٹیبلش ہوگی از ایسرچر کانفیڈنس بیلڈ ہو گیا ٹرسٹ بیلڈ ہو گیا تو وہ دوسرے سے انٹریڈیوز کروا دے گا اور دوسرا بھی انفرمیشن دے دے گا پھر وہ تیسرے سے کروا دے گا اور تیسرا بھی آپ کو اگلے چوتھے سے اسی طرح کرتے کرتے جب تک کہ آپ کے پاس وریٹی آف انفرمیشن نہیں آتی اس وقت تک آپ کانڈکٹ کرتے رہیں گے یعنی جب تک کہ تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ کیسز ریفرل ہے ایک ریفرنس سے آپ دوسرے کی طرف جا رہے ہیں ون پارٹی سپینٹ ویل سجیسٹ اور انٹریڈیوز ٹو دی ایدر اور یہ ہائیلی سینسٹیو یا کوورٹ ٹاپکس میں ہوتی ہے جیسے سمگلنگ ہے ہیمن ٹریفکنگ ہے آپ کو یہاں پہ یہ سنو کہ میں نے یہ ایک فوٹو لگا کے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ سنو گر رہی ہے ہستہ ہستہ یہ نیچے بن رہا ہے لیکن یہ پھر لوگوں نے اس سے بھی بنائی ہے کیا نام ہے آرٹیفیشل ویے میں بھی لیکن جنرلی بھی اگر آپ جنگل میں جائیں گے تو آپ کوئی ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی سنو کے پہلا ایک بال بنے اور بنتے بنتے وہ ایک دہر کی فارم میں چلتا جائے تو سنو بال سیمپلنگ جو ہے وہ بیسیکلی ہائیلی سینسٹیف جو کیسز ہیں اس میں ہیں یعنی سینسٹیف ریسرچ میں یہ ایزیل ہی نہیں ہوتا یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے لیکن سم آف دی ریسرچرز آرڈی ڈن بعض وقت جو ایسے گروپس ہیں جہاں آپ کو ریال انسائٹ نہیں ہوتے مثال کے طور پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہائیلی سینسٹیف صرف وہی ہوں جیسے میں نے سمگلنگ کی بات کی یا ہیمن ٹریفکنگ کی بات کی یا چائلڈ ٹریفکنگ ہے یا چائلڈ جنکیز کی اگر آپ نے باتیں سنی ہو تو اس میں ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات ایک کلچر کو ایکسیس کرنے کے لیے بھی آپ کو سنو بال سیمپلنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے کلوز لنگویسٹک گروپس ہیں جیسے آپ کلاش کے لوگوں کو سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو جب تک کہ وہاں کوئی آپ کو انٹریڈیوز نہیں کروائے گیا اور وہاں کا کوئی ایک کمیونٹی ممبر آپ کو انفرمیشن نہیں دے گا وہ دوسروں تک آپ کو ایکسیس نہیں دے گا تو یہ کلوز لنگویج گروپ میں کلوز ریلیجس گروپ میں اسی طرح سام ٹائم اگر کوئی سیڈن ایتھنی سٹی کے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ہیں تو ان کے کسی ایک ممبر تک ایکسیس نہیں کریں گے اور وہ ممبر باقی دوسرے کے ساتھ اور دوسرا تیسرے اور چوتھے اور پانچویں کے ساتھ آپ کو لنک نہیں کرے گا تو اس وقت تک آپ کو انفرمیشن نہیں مل سکتی جو مائیگریشنل سٹیڈیز ہیں مائیگریشن کے اوپر وہ یوکے کے اندر یا ویسٹرن یورپ کے اندر یا نارتھ امریکہ کے اندر جہاں ایک ہی سرٹن ایریاز میں پاکستانی کنسنٹریٹڈ ہیں یا انڈین سیٹلمنٹس ہیں یا بنگالی سیٹلمنٹس ہیں میڈلیسٹ کے اندر جہاں صرف ایک ہی پاپولیشن کے لوگ ہیں کہیں پہ اکٹھے بھی رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ہی پاپولیشن کے لوگ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کلوز جو ہے وہ ایکسس نہیں ملتی خاص طور پہ گرم دلجیز کمیونٹیز کی بات کریں تو it is very difficult to get access towards the jews کمیونٹیز کیونکہ they are in a very short number they are not open and they are sometime very close to provide the information I mean inside of the group اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاسٹ کی ایکسپیرینسز بہت تلک ہیں دوسرا وہ جو ان کے ہاں کنورجن کا کانسٹیپ جو میری انڈسٹیننگ ہے شاید لیمیٹیڈ ہے اس کی وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر بائی برت کوئی جیوز ہے تو صرف وہی جیوز ہے جو اوپر ادھر ادھر سے کوئی آکے کنورٹ ہو گیا تو وہ جیوز یا ریال جیوز نہیں ہے according to some of the faith اور جیوزم اور پھر اس کی inside کے بارے میں جاننا it is sometimes very difficult کیونکہ وہ they are hardly willing to provide the inside of the group